بسم اللہ الرحمن الرحیم داخلی پروازیں بہال ہو جائیں گی خبر وائرل ہونے پر السعودیہ کے پیزرویشن دفاتر میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی طرف سے ٹیلی فونک رابطوں کا تانتہ بن گیا ہزار لوگوں نے آن لائن پیزرویشن کے لئے کوشش کی جبکہ سینگروں وہ بھی تھے جنہوں نے السعودیہ کے اہلکاروں سے ٹک اتحال معلوم کرنے کے لئے رابطے شروع کر دیئے فرودی ریوین ایرنائز نے پروازوں کی بہالے کی افواہیں اور ان کی صداقت کے بارے میں واضح کیا کہ پروازوں کی بہالے کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے لیکن یوں دوزار بیس سے داخلی پروازیں شروع کرنے کا دعویٰ سرہ سر غلط ہے ابھی ریزرویشن کی کاروائی شروع نہیں کی جا رہی ہے السعودیہ نے بیان میں مزید کہا کہ جب بھی پروازوں کی بہالے کا فیصلہ ہوگا اس کا وقائدہ اعلان کیا جائے گا بیان میں کہا گیا کہ پروازوں کی بہالی متعلقہ اداروں کے فیصلہ پر منحصر ہے کوئی بھی شخص السعودیہ سے متعلق معلومات السعودیہ کے سرکاری ذریعے کے علاوہ کہیں اور سے حاصل نہ کرے یاد رہے کہ انہیں کورونا وائرس کی بابا کو پھیلنے سے رکنے اور مقام شہریوں نیز غیر امریکیوں کو محلق وائرس سے بچانے کے لیے سعودی عرب سمیت دنیا بھر کے ممالک پروازوں سمندری جہازوں اور بری ٹرانسپورٹ پر پابندی لگا ہوئے ہیں سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے آن لائن ٹاؤن ہال میٹنگ پاکستان کی وزارت ورسیز پاکستانیز این ریسورس ڈیویرمنٹ سعودی عرب میں مقریم پاکستانیوں کے لیے آن لائن ٹاؤن ہال میٹنگ کا انعقاد کر رہی ہے وزارت کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق وزاجازم کے معاون خصوصی بری سمندر پر پاکستانیز ضربہار بخاری اس ٹاؤن ہال میٹنگ سے خیٹاب کریں گے میٹنگ کا وقت 29 سپریل دن سارتین مجھے تیہ کیا گیا ہے اس میٹنگ میں سعودی عرب میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے نوائندگان پاکستانی ایمبیسٹی کے ارکان اور میڈیا شرکت کرے گا بیان میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں مقریم پاکستانی آن لائن اپشکایات درد کروا سکتے ہیں میٹنگ میں شامل ہونے کا لنک وزارت کے سوشل میڈیا پیجز پر دے دیا گیا ہے